موسیقی جائے شیرام ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کے ویڈیو بہت ہی مہتو پورن ہیں ہر ایک اس کرشن بھکت کے لئے کیونکہ آج اس ویڈیو کے دوارہ میں تین چیزیں بتانا چاہوں گا آپ سبی کو سب سے پہلے تو ایک ایسی گپت کہانی کرشن جی کی جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگی دوسری ایک ایسا راستہ جو کہ صرف اور صرف دو گھنٹے میں آپ کو گرگاؤں سے باقی بہاری جی کے مندر میں پہنچا دے گا اور تیسرا دیوشیانی اکادشی اس کا مہتو کیا ہے کیوں اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے اس دن کو اور کیوں بھکت اس دن کا بہت انتظار کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو آپ سبی کے لئے اور آپ سبی ضرور کمنٹ شیکشن میں رادے رادے اور ہرے کرشنہ ضرور لکھیں ہم نے اپنے سفر کی شروعات کری گرگاؤں سے برندہ بن کے لئے اور ہم نے روٹ جو تیہ کیا وہ تیہ کیا دلی ممبئی ہائیوے جو کی آپ کو سونا کے بعد کروس کرتے ہی آپ اس ہائیوے پر چڑ جاتے ہیں اور گائیز سچ میں مانئے بہت ہی اچھا ہائیوے بھارت سرکار نے لوگوں کے لئے بنایا ہے یہاں پر آپ کو بلکل بھی ٹرافک نہیں ملے گا اور یہاں پر جو گاڑیوں کا چلن ہے وہ بھی بہت کم ہے راستے میں ہم ایک جگہ پر رکھیں جہاں پر ہمارے کو بہت ہی سوادشت کھانا ہمیشہ ملتا ہے اور اس دھابے کا نام ہے اسلوی پپو دھابا بہت سارے لوگ آپ میں سے یہاں پر پہلے بھی آئے ہوں گے اور جتنے لوگ ورندہ ون پہلے بار جا رہے ہیں وہ بھی اس دھابے پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس دھابے پر بہت ہی فریش کھانا ملتا ہے سوادش کھانا ملتا ہے اور بلکل ویجیٹیرن کھانا آپ لوگ یہاں پر پا سکتے ہیں تو جتنے بھی لوگ یہاں پر پہلے گئے ہیں وہ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہاں کا کھانا کیسا لگتا ہے ان کی کوالٹی کیسی لگتی ہے گائز ایک کہانی ہے کرشن بھگوان کی چلے میں آج آپ سبی کو وہ کہانی سناتا ہوں مانا ایسا جاتا ہے کہ دیلی میں ایک مہیلہ جو کی کرشن جی کی بہت ہی بڑی بھگت تھی لیکن جو ان کے پتی ہیں وہ کرشن کو اتنا نہیں مانتے تھے اس کی بیوی ہمیشہ اس سے درخواست کر دی تھی اس سے ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ مجھے پلیس ورندہ ون لے کے چلئے مجھے اپنے تھاکور جی کے درشن کرنے ہیں باقی بہاری جی کے درشن کرنے ہیں لیکن پتی ہمیشہ اس کی بات کو انسنی کر دیتا تھا لیکن بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد ایک دن اس کے پتی نے بولا کہ چل میں تیرے کو آج تیرے ورندہ ون میں تیرے تھاکور جی کے درشن کرا کے ہی لے کے آجاتا ہوں اور تُو میری جان کو بکش دے مہیلہ بہت ہی خوش ہوئی کیونکہ اس کو اپنے تھاکور جی سے اپنے لڈو گوپال جی سے ملنے کا افسر مل رہا تھا تو جیسی ہی وہ لوگ دیلی سے ورندہ ون پہنچے انہوں نے اپنی گاڑی کو پارکنگ میں لگایا اور پتی ہے جو اس کا چشمہ وہاں پر جو چشمہ اس نے پہن رکھا تھا اس چشمے کو وہ اٹھا کر لے گیا پتی اس بات سے بہت ہی غصے میں آیا اس نے اپنی پتنی کو بہت سارے اب شبد بولے اور بولا دیکھا تیرے تھاکور کی وجہ سے میرے چشمے کو بندر چرا کر لے گیا اور تُو اس تھاکور کے لیے درشن کرنے کے لیے مجھے اتنا پریشر کرتی ہے اور پتنی نے ان سے بہت ریکویس کیا اور کسی طریقے سے ان کو مندر میں وہ لوگ لے آئے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ لوگ بالکل آشریجنک ہو جائیں گے چلتے چلتے اس کی بیوی نے بولا کہ جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو آپ مجھے برسانے میں رادہ ماتا کے بھی درشن کرا دیجئے لیکن جو اس کا پتی ہے وہ آلیڈی غصے میں تل ملا رہا تھا وہ بول رہا تھا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ایک تو میرے اتنا مہنگا چشمہ مندر اٹھا کر لے گیا اور اب تُو مجھے بول رہی ہے کہ میں تجھے برسانے میں جا کر رادہ ماتا کے درشن کرا ہوں لیکن پتنی پھر سے روٹی رہی پتی کو تھوڑی سی دیا آ گئی اور اس کے بعد اس کا پتی اس کو برسانے ملے گیا وہاں پر دوپہر کے سمیے میں بہت زیادہ گرمی تھی وہ لوگ ایک سیڈی کے نیچے جا کر بیٹھ گئے پتی نے بولا کہ تُو تھوڑا آگے چل میں تھوڑی دیر کے اندر آتا ہوں اس انسان کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور چھوٹا بچہ آ کر بولتا ہے انکل انکل یہ آپ کا چشمہ گراوہ ملا ہے کیا یہ آپ کا چشمہ ہے اس کے پتی نے اس چشمے کو اٹھایا اس وقتی نے اس چشمے کو اٹھایا اور پہنا تو آپ وشواس کیجئے وہ چشمہ اسی کا تھا جیسے ہی اس نے اپنی نظر اس بچے کی طرف کری لیکن وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں تھا وہ ادرشے ہو گیا تھا اور آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ اور کوئی نہیں ہمارے تھاکرجی تھے ارے ہمارے تھاکرجی تو اس طرح کے بھگوان ہیں جو اپنے بھکتوں کی پیڑا کو سنتے ہیں اپنے بھکتوں کے اتصاہ میں شامل ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور دیکھیں کیسی گھٹنا ہوئی ہے اس وقتی کے دورہ اس وقتی کے ساتھ اور اس دن کے بعد وہ جو وقتی ہے وہ تھاکرجی کی نتی پوجہ کرنے لگ گیا گائیس جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس سٹوری کے بارے میں بتایا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ اس سٹوری کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ لوگ ضرور بتائیں جیسا کہ آپ سبھی نے ابھی مندر کے درشن کریں باقی بہاری جی کے درشن کریں دیکھیں میں نے جان بوجھ کر کوئی بھی ایک ایسی فوٹو یا ویڈیو نہیں لی ہے باقی بہاری جی کی کیونکہ وہ نشید ہے اور اگر آپ سبھی کو بھی باقی بہاری جی کے درشن کرنے ہیں یا ان کی فوٹو دیکھنی ہے تو آپ گوگل پہ ضرور ٹائپ کریں اور آپ کو ان کی مورتی کی ان کی خود کی وہاں کی جو فوٹو ہے وہ ضرور مل جائے شام کو جاتے جاتے ہم لوگ رکے اس کون میں اور وہاں پر بھی ہم نے درشن کرے اپنے رادہ رانی اور کرشن بھگوان کے چلے میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے دیو شہنی اکادشی مانا ایسا جاتا ہے کہ چار مہا کے لئے چار مہینے کے لئے وشنو جی سونے جاتے ہیں گھور نندرہ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری دھرتی ہے اس کا سنچالن کرتے ہیں الگ الگ دیو جس میں سے ایک دیو ہے مہا دیو کیونکہ اس کے بعد ساوند سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کچھ گروہ جی ہیں جو چار دنوں تک اس دھرتی کی رکشہ کرتے ہیں اس کا سنچالن کرتے ہیں کیونکہ آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ وشنو دیو کو ہی بتایا گیا ہے اس دھرتی کا سنچالن کرنے والا کرشن جی وہ روپ ہیں وشنو جی کے اور پھر آپ سبی کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس طریقے سے کرشن جی نے اپنی ہر ایک لیلہ کو رچا ہے دیکھیں کس طریقے سے اس مستی کے اندر کرشن جی کے نام پر یہ لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں یہ بھکتی نہیں تو کیا ہے یہ وشواس نہیں تو کیا ہے ایک الگ ہی انرجی ہوتی ہے اس مندروں میں جہاں پر آپ جاتے ہیں اپنے بھگوان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں شمکش کھڑے ہوتے ہیں آپ مانگتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں اور آپ وشواس کیجئے جب ایک سچا بھکت سچے دل سے اپنے بھگوان سے وات کرتا ہے تو بھگوان ہر ایک اس بات کو سنتا ہے آپ بھی جتنا ہو سکے سناتن دھرم کی اور ضرور مڑیں بھگوان کی اور مڑیں دھرم کی اور مڑیں دھرم کی رکشہ کریں دھرمو رکشت رکشتہ سناتن دھرم ایک ایسا دھرم ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کے اندر جتنا ڈوب ہوگے نا اتنے ہی بھکتی میں بن جاؤ گے اتنے ہی بھگوان آپ کو اپنے سمی پائیں گے آپ لوگ ضرور بتائیں آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے اور جس طریقے سے میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہے وہ آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹس ضرور بتائیں اخیرکار رات کو درشن کرنے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے امس رات کے نو بج گئے تھے اینڈ دین رات کے گیارہ بجے ہم واپس اپنے گھر کے اندر تھے تو بولیے جائے شری رام رادے رادے ہری کرشنا ہری کرشنا